اسلام علیکم میرا نام وکار زکا ہے امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے 26 ستمبر 2023 امریکہ میں اس وقت لوس انجلس میں اس وقت دو بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ ریکارڈڈ وڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا میری ایکسپیرینس ہے جو بھی میری لیمیٹڈ معلومات ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سے اتنا ایکسپیرینس شیئر کرو آپ سے اپنی باتیں شیئر کرو کس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو بلد کیا کس طریقے سے میں اپنے آپ کو لے کے چلا اسی طرح جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بات ہماری ہوگی کہ مارکٹس جو ہیں دنیا بھر کی ان سے پیسہ کیسے بنایا جا سکتا ہے چاہے وہ فوریکس کی مارکٹ ہو چاہے وہ کرپٹو کی مارکٹ ہو پرائز ہم صرف ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کس طریقے سے پرائز جو ہے کہاں کہاں جا سکتی ہے تو جتنے بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں ریکویس یہ ہے کہ جو بھی میں بات بتا رہا ہوں اس کو آپ کا بھی کام ہے ویریفائی کرے جا کے آپ بھی جا کے دیکھیں کوئی پلیٹ فارم میں بتاتا ہوں بیڈ گیٹ کو کوئن بائنینس جس کی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں یہ کوئی بھی ایکسچینج جو ہے میری جاننے والے نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ایکسچینج کبھی بھی کہیں جا سکتا ہے جا کے سکتا ہے مطلب پاکستان ان کے لئے اتنی بڑی مارکٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں اتنا کنسیڈر کریں کو یہ مت سوچنا کبھی کہ جو ایکسچینج میں بتا رہا ہوں وہ کوئی ہمیشہ کے لیے رہے گا دنیا کی بڑی بڑی کمپنی ڈوب جاتی ہیں تو وہ پیسہ لے کے جانا ہے ہمیشہ اس کا آپ کو کہا ہے اس سے روزی روٹی میں فرق نہیں پڑے گا کبھی کسی انفلینسر کسی یوٹیوبر کے بولنے پہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا پیسہ نہیں لگاتے آنکھیں بند کر کے کسی کو اپنا پیسہ نہیں دیتے نہ ہی کسی یوٹیوبر جائے گورا ہو انڈین ہو اسرائیلی ہو دنیا کا سب سے بڑا سٹینفرڈ ہاورڈ میگل کا کوئی پڑاوہ بندہ انفلینسر بن کے کوئی چیز بتا رہا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کو خود جج کرنا ہے کہ یار کس طریقے سے مجھے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تو بات کریں گے آج بہت ساری مارکٹ کے حالات و واقعات کے حوالے سے اور اسی طرح جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے تو بتائیں گے کون کون کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس جگہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے اور کیا چیز آپ کے پاس ہے جتنے لوگ نے یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا وہ لائک کر لیں تو پھر آپ کے کمنٹ سامنے آتے جائیں گے آج کمنٹ پہ بھی بات کریں گے ٹورنمنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے بہت ساری اور چیزیں کریں گے جو لوگ یوٹیوب پر اس وقت ابھی ہم لائیو ہیں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اور چار سو لوگ دیکھ رہے ہیں لائک جو ہے لائک کی سپیڈ بڑھا نہیں ہے لائک بہت ضروری چیز ہے بھائجن ٹک 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 جلدی لائک کر دیں ہے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں فیس بک پہ بھی ہمیں لائک دیکھ رہے ہوں گے لیکن پرائمیرلی آہ یوٹیوب پر ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تیزی سے آپ نے لائک کرتے جانا ہے بھائی اور سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں چینل پہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ دبائیں گے تو آپ کا کمنٹ آئے گا صرف وہ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں جی کون کون کہاں سے دیکھ رہا یوٹیوب پہ میری فیملی جو ہے سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں عزہر بھائی منڈی بہہودین سے دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ سے دیکھ رہے ہیں انس دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ فیصلہ باد ہے دوبائی سے دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم لکمان بھائی کیسے آپ میرپور خاص جنید ملیر کراچی نبیل فرم پنڈی ہاکس بے سے کیا ہاکس بے کی سوندر میں بیٹھا ہے بھائی نبیل فرم پورٹوگال سلمان بھائی بس اسی محبت میں آپ جائیں اور پورٹوگال سے سوپر چیٹ پر کلک کرتے جائیں جو سوپر چیٹ سے یا فیس بک کے اوپر جو ہوتا ہے نا مزا آ رہا ہوتا ہے ایک ڈالر بھی آتا وہ پیار لگ رہا ہوتا کہ ہاں پیار کرتے لوگ ایک اجیسی فیلنگ آتی جب سوپر چیٹ آتی ہے ٹرینڈنگ کو بہت بڑا کر لیں تو اتنا نہیں ہوتا جتنا ہوتا یار کسی بندے نے ایسے سوپر چیٹ دی پتہ نہیں ایسے ہریک اپنی اپنی وہ چیز ہوتی ہے نا تو اس طرح ہمیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ جمع ہو جائے ٹرانسمیشن کو شیئر کرتے جائیں پھر ہم آئل پہ بھی بات کریں گے گولڈ پہ بھی بات کریں گے بیٹ کوئن پہ بھی بات کریں گے کچھ کوئنز ہیں جن کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں جن کی طرف جا سکتے ہیں اور ٹورنمنٹ پہ بھی بات کریں گے معلوماتی باتیں زیادہ ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ جی ہم ہمیں تین سو لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور یہاں آ کر نیچے ہمارے پاس شیئر شیئر جو ہیں تین سو سے اوپر فیس بک پہ بھی شیئر ہمارے زبردست ہو جانے چاہیے تیزی سے فیس بک پہ کون کون کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے اور شیئرنگ پہ ہاتھ زبردست کر دینا ہے یوٹیوب پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں شیئر پہ کلک کر کے واتس اپ گروپ میں بھیجیں یہاں ماں بھیجیں آپ کے سوالات جوابات ہوں گے اور ہم مارکٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے اوکے جی آہ یار بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے پہ شاور سے دیکھ رہے ہیں بسکلی ہوتا کیا ہے ٹریڈنگ جس سے بھی سیکھنی ہے آپ نے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کورس بیچ کے پیسے بنا رہا ہے یا پھر واقعی اس کو خود بھی ٹریڈنگ آتی ہے جیسے انڈریو ٹیٹ بہت مشہور انفلینسر بھی ہے وہ خود ٹریڈنگ نہیں کرتا نہ اس کو آتی ہے جب آپ اس کا گروپ جوائن کرتے ہیں یا جاتے ہیں تو پچاس ڈالر دینے ہیں یا پچاس ڈالر پر مہینہ کا گروپ ہے اس کا ٹھیک ہے انڈریو ٹریڈ کا اس کے اندر وہ نہیں ہے مختلف ٹیچرز رکھے ہوئے وہ پڑھا رہی ہوتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو بھی آپ نے فالو کرنا ہے کیا وہ خود بھی ٹریڈنگ سے ہی پیسے بنا چکا ہے اس کا لائف سٹائل کورس بیچنے سے پہلے کیسا تھا ہے تو ٹریڈنگ کتابوں سے سیکھنا مشکل اس لیے کہ کرپٹو کی ٹریڈنگ تو ابھی تک کتابوں میں آئی نہیں ہے سہی طرح جو ٹیکنیکل انیالیسز ہے وہ چوبیس گھنٹے کی مارکٹ کے لیے نہیں ہوتا وہ تو پانچ بجے مارکٹ بند ہو جاتی ہے جو ٹیکنیکل انیالیسز ہے وہ تو اس طرح ڈیزائن ہوا ہے تو آپ کو ایکسپیرینس سیکھنا ہے آپ اکار زکا کو فالو کریں کسی انڈین کمیونٹی جوائن کرنی ہے جو کورس بیچنے سے پہلے اپنے لائف سٹائل کو ٹریڈنگ سے پیسہ بنا کے اپگریٹ کر چکا ہے سمپل رول ہے آپ نے ایمیزون پہ کسی کو فالو کرنا ہے فری لانسنگ میں کسی کو فالو کرنا ہے آپ یہ جج کرو کہ بھائی کورس بیچنے سے پہلے اس بندے کے حالات و واقعات کیا تھے کیا اس نے اپنی زندگی کو ریوائیو کیا ہے بہت سارے آپ کو فیک گروز ایسے ملتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کورس بیچ چکنی باتیں کر کے ایسے سوٹ پہن کے کھڑ گئے اسلام علیکم میں تو بزنس کوچ ہوں میں تو موٹیوشل سپیکر ہوں اس سے یہ پوچھو کہ بھائی تُو نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لائیا سمپل آپ اگری کرتے نہیں کرتے بھائی جس بندے نے خود پیسے بنائے ہیں پہلے تو اس کی زندگی دیکھو نا اس کے بعد گاڑی بنگلا جو بھی چیز تھی وہ پہلے کیسے آئی اگر تو اس نے ٹریڈنگ سے پیسے بنائے ہیں ٹریڈنگ سے اس نے اپنی زندگی بدلی ہے ٹریڈنگ سے اس کا لائف سٹیل چینج ہو ہے بزنس سے فرس کلاس میں وہ گیا ہے کہ اس نے شادی وادی کر کے اپنے بی بی بچے سیٹ کر کے کوئی بہت اپنے بچوں کو خوشحال تاریخی سے رکھا ہوئے تو آپ اس کے ایکسپیرینس سیکھنے جائیں گے چکنی باتیں کرنا بہت آسان ہے گورے کی ویڈیو اٹھاؤ چھاپو ختم اردو میں بات کرنا شروع کر دو کونسی راکٹ سائنس ہے لیکن سیکھنا گرو اس کو بناو جو خود پہلے کچھ بن چکا ہو جی یئرلی گروپ کلو جیئرلی گروپ ابھی ہم نے نہیں کھولا ہوا جیئرلی گروپ میں یار ہم اس میں نہ ایکسکلوسیف لوگ چاہتے ہیں صرف آئیں زیادہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتا ہے کہ آئے وہ چل رہے اس طرح جو وی آئی پی گروپ ہے نا اس کے اندر ہم لیمیٹڈ سیٹس رکھتے ہمیشہ زیادہ نہیں کھولتے ٹین اپ ہولڈر ٹی لگے بالکل زبردست لیکن باسد بھائی باسد بھائی آپ کو قسم ہے ٹین اپ ایک ڈالر پہ جب ٹچ کریں تو ففٹی پرسنٹ پروفٹ بک کر لینا ٹھیک ہے لوڈو گیم ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی بلکل چیک کر لیتے ہیں ہاؤ ٹو سٹارڈ ویئر ٹو سٹارڈ تابش قریشی پوچھ رہے ہیں تابش بھائی اب آپ نے فالو کر لینا ہے سٹیپ ٹھیک ہے تابش بھائی کہ ابھی ہم ذرا لوگ اور جم ہو جائے تو آئل گولڈ اور اس کے انیلیسز پہ جاتے ہیں ابھی ٹرانسویشن کا مقصد ہے گولڈ آئل کہاں کہاں جا رہا ہے امریکہ میں یو ایس ڈالر کہاں جا سکتا ہے کن شیئرز کو دیکھنا چاہیے بیٹکوائن کہاں جا سکتا ہے اور کون سے کوئنز ہیں جو ذرا دیکھ سکتے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں میں ذرا ویٹ کر رہا ہوں یو ٹیو فیس بک پر شیئرنگ ذرا ہو جائے آرام سے لیٹے ہیں اگر پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں آرام سے لیٹے ہیں جیسے بچی سے بات کرتے ہیں بس آرام سے بیٹھ کے دیکھیں شروع کیسے کرنا ہے آپ نے فیس بک پر جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ بلو ٹک والا آکاونٹ ہے یہ سبسکرائب کا بٹن ہے اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے بھائی جن آپ نے جیسے کلک کریں گے امریکہ وغیرہ سے جوائن کر رہے تو نو ڈالر ہے پاکستان سے پندرہ سو سے زیادہ نہیں آئیں گے گروپ جوائن کریں ایک روپیہ بھی انویسٹ نہیں کرنا گروپ میں آتا ہی آپ نے لکھنے بھائی میں نیا میں کیسے شروع کروں ہماری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی ہر بندہ آپ کو بتائے گا لیکن اپنا پیسہ خدا رسول کا واسطہ کسی کو نہیں دینا فیک آئی ڈی سے وقار ذکا کے اگر کوئی بھی میسج آتا ہے کہ بھائی مجھے پیسے دے دو آپ کو اپنی ماں کا واسطہ آپ کو اپنے رسول کا واسطہ خدا کا واسطہ دیکھو اتنے بڑی بڑی باتیں میں کر رہا ہوں کیونکہ سمپل بات سمجھ نہیں آتی اور معصوم لوگ پیسہ اٹھا کے دے دیتے ہیں اب میں جانتا ہوں ہم بہت معصوم لالچی لوگ ہیں لیکن اس لالچ میں اپنے پیسے کو مت ڈبو خدا کے واسطے کسی کو پیسہ دینا نہیں ہے گروپ میں آؤ ایک مہینہ لگانے اپنے گروپ میں اور پیسے نہیں لگانے خود با خود آپ چیزیں سیکھ جاؤ گے تو سمپل بھائی شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے بلو ٹک والے اکاؤنٹ پہ سبسکرائب پہ جانے آپ نے اور ہمیں کون کون کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے بھائی جان اس وقت ہم چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سر بیٹ گیٹ پر اپنا فن پاسپرٹ کیسے رکھ سکتے ہیں میری جان یہ بیٹ گیٹ پہ جاؤ سمپل پاسپرٹ اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اتنے فیک آئی ڈی ان باکس کرتے ہیں آپ کے نام سے یار تو میں خود تو بول رہا ہوں فوڈ فن این لائیو کے پیسے نہیں دینے تو پھر تم ان کو کیوں کنسیڈر کرتے ہو جب میں یہاں پر اتنی دفعہ بول رہا ہوں کہ آپ نے پیسے نہیں دینے نہیں دینے تو پھر کیوں بولتے ہو انسار فروم واگا بورڈر پیارے بھائی زہب بھائی کیسے ہیں آپ پوائنٹ بڑا سمپل ہے پہلے ہم آتے ہیں ڈالر کے چارٹ پہ پوری دنیا چلتی ہے ڈالر پر آپ نے کبھی بھی اپنا کام ٹریڈنگ میں شروع کرنا ہے آپ نے سٹاک میں جانا ہے گولڈ میں جانا ہے سلور میں جانا ہے بٹکوائن میں جانا ہے آپ نے بولنا ہے بھائی یو ایس ڈالر کے کیا حالات ہو واقعہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے یو ایس ڈالر جو ہے اس وقت خطرناک پمپ لے رہا ہے ٹھیک ہے خطرناک طریقے سے اوپر گیا ہے اب مجھے آپ لوگ بتائیں گے کہ ایک سو چھے پہ بھی یو ایس ڈالر جو ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے کیا فیلنگ آتی ہے آپ کو یہاں سے پہلے تو میں کمنٹ لوگوں کے دیکھوں نا آپ کو کیا لگتا ہے یہاں سے کتنا اوپر جانا ہے کیا آپ کو لیول نظر آتے ہیں دیکھیں کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں ہاں جی ڈالر پہ کیا لیول نظر آتے ہیں میں ڈالر پہ آؤ ملتان سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ سبسکرائب کرو گے نا یوٹیوب پہ پھر کمنٹس آئیں گے آپ کے زمان کہہ رہے ہیں ڈاؤن کوئی ساتھ وہ انالیسس ہلکا پھلکا ڈالر بھائی دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں پہلی چیز تو ڈالر کو دیکھنا ہے love your content وکار بھائی every time i just try to learn from you thank you ڈزیر بھائی drop ایک سو ساتھ سے rejection ہے ایک سو دو پہ آئے گا ایک سو ساتھ سے good arbaas good محب کہہ رہے ایک سو ساتھ وکار بھائی ایک سو ساتھ تک جا سکتا ہے پھر ڈاؤن ہوگا ایک سو آٹھ کنفرم ایک سو آٹھ کنفرم ایران ایران سے دیکھ رہے ہیں رحمان بھائی فورن گروپ جوائن کریں بنگلہ دیش انڈیا جاپان کہیں سے بھی کوئی دیکھ رہے ہیں سب ویلکم ہے ہمارے گروپ میں تیس ہزار سے مجھے 97 ملین اور وہ بندہ جو آپ کے نام سے تیس ہزار سے مجھے 97 ڈالر ملے تھے اور وہ بندہ جو آپ کے نام سے ڈسکو یار جبران بھائی جب میں اگر کوئی ایسی سکیم ہوتی کہ آپ کو ڈسکوڈ پر میسج آئے گا فیس بک پر میسج آئے گا اپنے پیسے دینے تو میں یہاں نہیں بتاؤں کبھی میں نے کسی ویڈیو میں بولا ہے آپ پیسے اتنے فالتو کیسے ہوتے ہیں کہ آپ دے دیتے ہیں کسی کو یہ میری سمجھ سے بھائر ہے ایک ہی طریقہ ہے وہ بتایا بھائی وکار بھائی پاکستان ایک ونگ ہم کیا بات کریں گے وکار پاکستان آؤ نہ بھاگو نا سکیمر انسان زینب رانا صاحب صحیح طرح چڑھ نہیں رہے آپ پر یا مزہ نہیں آ رہا سکیم کیا ہوتا ہے سکیم یہ ہوتا ہے کہ میں لائیب آ کے یہاں پر لوگوں کو معلومات دیتا ہوں یہ ہوتا ہے پالتو میں بلکل ایک بیچ میں بات پوری دنیا پاکستان سے بھاگ رہی ہے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں جی آپ پاکستان کیوں نہیں آ رہے بیٹا تمہارے گھر والوں کو اگر پاسپورٹ کی ہنڈ بھی مل جائے گی نا کہ باہر آگر مل رہے ہیں پورن باہر جائیں گے اچھ تم لوگوں کے ساتھ ڈبل شاہ پناہ ہی ہونا چاہیے مجھے ڈسکورٹ سے خود ہی آئی ڈی بنا کر بھیجنے چاہیے تھوڑے پیسے تو لے کے بھاگ جانے چاہیے اس لئے کوئی یہاں پر کام آتا ہی نہیں ہے ایرانا صاحب صحیح چڑھیں کہ تم پر زینب صحیح ہو جاؤ گی تم دیکھو بلا وجہ کمیٹ اب آڈینس جیسے کمنٹ کرتی ہے بندہ اسی طرح چلا جاتا ہے پھر بلا وجہ میں خب ہاں بھائی سکیم کر لیا ڈبل شاہ کھا گئے پیسے بھاگ کے مرک پہ گھر بنا لیا ہم نے ہاں جی ایجیکشن کیا بول رہے ہیں فیس بک پہ بکار بھائی میٹ اپ ان کراچ اوہ 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 بیٹ گوٹ کے فائنل ٹورنمنٹ کا فرس دسمبر کو گرینڈ میٹ اپ ہو رہا ہے لہور میں نہیں سوری اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کے اندر سب لوگ آکے مجھ سے مل سکتے ہیں تو فرس دسمبر فرس دسمبر کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک بڑا گرینڈ میٹ اپ ہوگا وہ بیٹ گیٹ آناؤنس کرے گا اس کے اندر کوئی آئی فون بھی ملیں گے بہت ساری چیزیں ملیں گی اسلام آباد کے اندر موجود ہوں گا اور اس کے علاوہ جو ہے لہور میں بھی آئی تنگ یہ پلان کر رہے ہیں اوکے جی تو ڈالر پر سب نے بات کر لی میرا ماننا یہ ہے کہ بس یہ جہاں جانا تھا بس ہو گیا بس کوئی اور نہیں ہے اب یہاں سے ڈالر نے واپس آنا ہے بہت سو سات بہت 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 سو سات ڈالر کے اوپر نظر رکھنی ہے ڈالر نیچے آئے گا تو باقی مارکٹس کی بہتری ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا بات ہے اوائل پہ اوائل کے اوپر اگر آپ لوگوں نے مجھے فیس بک پہ فالو کیا ہے سٹوریز پہ انسٹاگرام کی سٹوریز پہ میں ہر وقت پریڈکشن ڈال رہا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر ہر وقت ٹک ٹاک کی سٹوریز پہ ہر وقت ڈال رہا ہوتا ہوں تو وہاں فالو کر سکتے ہیں ہاں بھئی اوائل کے بارے میں بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو اوائل جو ہے میں نے یہاں پر بتایا تھا نائنٹی پہ کے میں تو شاٹ کی بوسین کھول رہا ہوں اس پہ اب شاٹ کھولا بھی میں نے ٹھیک ہے اب آپ بتائیں گے کہ کیا لگتا ہے اوائل کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے پمپ ہونے جا رہا ہے یا کیا چیز اوائل کے بارے میں بتائیں گے انڈر اٹھارہ سب آ سکتے ہیں جس نے بیٹ گیٹ پہ اکاؤنٹ بنائے گا ٹریڈنگ کی ہوگی وہ سب آ سکتے ہیں اس میں ہاں بھئی اوائل کے اوپر سر ہمارے ادھر سعودی عرب میں یار اتنی لمبی چیز آپ نے لکھی ہے میری جان جعوید بھائی کوئی دوسرا طریقہ بتائیں اکاؤنٹ ارے بیٹ گیٹ کا اکاؤنٹ سعودیہ کے اتنے لوگوں نے بنایا ہے ابھی چلو ابھی فوکس کرلو نا دیکھو ہمیشہ ٹریڈنگ کرنے سے پہلے اوائل کی پرائز دیکھتے ہیں اور پھر ہم ڈالر کی دیکھتے ہیں اور اوائل کی ہاں بھئی اوائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں ڈیژی ڈیژی اوائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی وکار بھائی امریکہ میں جو شٹ ڈاؤن والا ایشو چل رہا ہے نہیں امریکہ میں یار یہ بھائی دیکھو امریکہ کے قوانین کا مجھے اس لیے نہیں پتا کیونکہ نہ میں امریکہ کا سیٹیزن ہوں نہ امریکہ میں میں صرف ٹین اپ کے ایکسچینج کی حد تک ہویاں مسئلہ کیا ہے کہ سیکیورٹ ایکچینج کمیشن میں سے یہ ٹین اپ کا جو لائسنس اور باقی چیزیں لینے کا چکر ہے نا کہ ہم گلوبلی کام کر سکیں وہ بہت مجھے ٹین اپ کا لائسنس جس دن انہوں نے بولا اوکے میں ہوں گا ٹھیک ہے پاکستان ہو مجھے امریکہ کے قوانین کا اندازہ نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوئی سیٹیزن ہو نا اس سے پوچھیں آپ یہ اوائل پمپ ہو رہا ہے نائنٹی فوڑ سے ڈاؤن آئے گا ٹیکنیکل بریک آؤٹ آیا ہے ٹیکنیکل بریک ڈاؤن آیا ہے اوکے ہیدر میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو یہ کیا بن رہا ہے بتاؤ اوائل جو ہے یہاں پر بھائی جان یہ کیا کر رہا ہے یہ جو بن رہا ہے نا اوائل کا یہ یہ ابھی امیچیور ہے بڑا یہ آہستہ آہستہ بیئر فلیک بنائے گا اور دھڑم نیچے یہ جو بیئر فلیک بن رہا ہے لوگوں لگے گا یہ پمپ ہونے لگا پمپ شم کچھ نہیں نیچے مجھے ڈالر کی ڈالر وہ ریزسٹنس کی طرف آ رہا ہے بہت ہوا تو ایک سو ساتھ ایک سو آٹھ تک جا کے واپس گھومے گا اوائل جو ہے یہاں سے بیئر فلیک بنائے گا تھوڑی دیر اور بیئر فلیک بنائے تو یہ گیا نیچے کتنے لوگ اگری کرتے ہیں کتنے لوگ ڈس اگری کرتے ہیں اس چیز سے ہمارے پاس ابھی یہ معلوماتی باتوں پہ ادھر لائک چاہیے ٹپ 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 وارن سے پہلے اور فیس بک پہ کتنے شیئر ہو چکے ہمارے پاس ایکس آر بی کی فریعہ شاہ ہم نے پریڈکشن گروپ میں دیویا کائنڈی گروپ جوائن کریں وہاں سے دیکھیں سنگھ بھائی کہہ رہے ہیں اگری اچھا آئی کین بی کمپلیٹلی رونگ کبھی بھی کسی یوٹیوبر کسی بھی ہم جیسے بندے کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے انویسمنٹ نہیں کریں بہت سارے فنڈیمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہم مس کرتے ہیں انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے ہم صرف ڈسکشن کر رہے ہیں کوئی فائنینشل ایڈوائز نہیں ہے کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اب ٹریٹ کھولیں ہم صرف چاہتے ہیں پاکستان میں فائنینشل مارکٹ پاکستان سٹاک ایکشینج پہ بھی بات کریں گے ہم آئل پہ بھی بات کریں گے گول پہ بھی کریں گے تاکہ پاکستان میں فائنینشل ایڈوکیشن آئے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں نے بول دیا پتھر میں لکی رہے ہیں آپ جا کے کر لیں ہم لوگ بابر آزم ہیں کرپٹو ٹریڈنگ کے یا جو بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن ہم ہنڈیڈ پرسن تو ریزلٹ نہیں دے سکتے نا نا گاڑیوں کا شوق ہے بھائی نا ہمیں گھڑی کا شوق ہے نا میرے ہاتھ میں آپ رولیکس دیکھیں گے چاہے وہ اچھی انویسمنٹ آئی نہیں ہے نا یہ گاڑیاں شاڑیاں ہمیں کوئی یہ جو نا ہم فقیر ملنگ لوگ ہیں بھائی ہم ایسی خوش ہیں ہمیں فراری شراری ہمیں شوق ہی نہیں ہے ہم اوبر والی پارٹی ہیں اوبر پکڑی یہاں چلے گا یہ ہٹل کرائے آرام سے زندگی دال روٹی میں گزارنے ہمیں کوئی اندر سے نا یہ فلیکس کرنے کا نہیں ہاں کسی دن کیڑا کاٹ گیا اللہ نہ کرے کبھی ہو تو فلیکس کریں گے پھر ایسا کریں گے کہ پرائیوٹ جیٹ میں بھی نظر آئیں گے لیکن فائدہ اس کا یہ میں بتاؤں یہ فراری بکاٹی تو یہ جو گھڑی شڑی یہ کوئی اس ریس میں مت آنا کبھی اس ریس میں کبھی مت آنا کیونکہ نہ آپ اس میں جیتو گے نہ آپ اس میں اوپر آ سکتے ہو اس فلیکسنگ میں آنا ہی نہیں چاہیے لیکن جب موڈ ہو تو کر لینے چاہیے کیا کریں آپ کا پیسہ آپ کے مرضی ہے آئیں جی گولڈ پر آتے ہیں آئیل کے اوپر اور ہم نے اس میں بات کر لی لٹسی گولڈ بچارہ کیا کر رہا ہے بھائی ہمارا گولڈ کی مارکٹ کیا کر رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں تو زندگی میں جب بھی آپ نے ٹریڈنگ شروع کرنی ہے رول نمبر ون کہ آپ نے کہنا ہے بھائی جان مجھے جانا ہے کہاں یو ایس ڈالر کی مارکٹ پھر آپ نے کہا جانا ہے کہ ڈالر جو باقی کرنسیز کے مقابل میں کہاں ہیں آئیل پھر اس کے بعد گولڈ آئیں جی گولڈ کے معاملات اگر دیکھیں تو کون کون کہتا ہے کہ گولڈ چھکا لگانے والا ہے یا آپ کو لگتا ہے گولڈ گرے گا اچھا اپنے شہر بتانے اور پھر بتانے کہ آپ کون ہے اور کچھ ساتھ آپ نے بتانے لیولز بتانے پہلے لوگوں کے کمیٹ پر دیکھتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں آجی گولڈ کا جانے والا ہے مکار بھائی پیچھے لیوے ویتون کیوں لیتے ہیں ہلکا بھلکا تو چلتا ہے جانی کئی میٹنگز پر جانا ہوتا ہے امریکہ کے اندر جب آپ کو بڑے بڑے سیکیورٹ ایک چینج کمیشن میں جانا ہے یا امریکہ میں آپ کو بڑے بڑے انویسٹر سے ملنا ہے تو آپ اس میں چپل میں نہیں جا سکتے بیٹا ہمجھ آئی اس میں شلوار کمیز بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پھر وہ آپ کو بھیکاری سمجھیں گے جب سیکیورٹ ایک چینج کمیشن میں میٹنگ کرنی ہوتی ہے یا کہیں آپ کو سی ایف ڈی والوں کے پاس جانا ہوتا ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں ہاں یا یہ واقعی کوئی بندہ ہے بھی اس کی کوئی نیٹ ورث ہے بھی کہ نہیں ہے تو وہاں یہ فلیکسنگ چلتی ہے بھائی جانا جہاں شو مارنی ہوگی وہاں میں اپنا پرائیوٹ جیڈ بھی خرید لوں گا جب شو مارنی ہوگی جہاں پر مجھے پتا ہے یہ دکھانے سے ٹین اپ کے لیے فائدہ ہوگا یا میرا کوئی فائدہ ہوگا یا آپ پر مجھے کہیں فلیکس کرنا ہے تو وہاں لے لیں گے بکاٹی یار مجھے اصل میں شوک نہیں ہے بکاٹی شوکا جنگزوں کا شوک ہے وہاں لگا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دنیا میں فلیکس کرنا ضروری بھی ہے یہ بات یاد رکھو یہ نہیں ہے کہ آپ نہ کریں جو لے رہے بکاٹی زبردست جو فراری لے رہے زبردست میرا شوک نہیں ہے مجھے گھڑی کا انہی شوک یہ جوتے شوتے کپڑے شپڑے یہ بربری شربری کیوں پہننا پڑتا ہے کیونکہ امریکہ میں بھائی جب آپ سیکیورٹ ایکشنج کمیشن میں جاتے ہیں تو شلوار کمیز میں جائیں گے تو آپ کو مو نہیں لگائیں گے وہ کہے گا بھائی ات کے پاس پیسے ہی نہیں ہے یہ کیا ٹین اپ ایکشنج لانچ کرنا آ رہا ہے جب آپ بڑے انویسٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو فلیکس کرنا پڑتا ہے اور بھائی میری مرضی میں لوی بیتان پہنوں چپل پہنوں اس سے تمہارا کیا لینے دینے پہلے بتاؤں پاکستان میں یہ کیا ہوتا ہے وقار میں پھر یہ کیوں کرتے ہیں آپ بھائی میری مرضی تو کون ہے بھائی گولڈ پمپ کرے گا گولڈ ٹیک ری ٹریسمنٹ علی حمزہ کہہ رہے ہیں اتنے پہ اوکے ٹین اپ کہاں جا رہا ہے ٹین اپ بیٹا کہیں بھی نہیں جا رہا ڈاؤن جا رہا ہے ابھی جو بکواس ہو رہی ہے اس پہ بات کرو نا گولڈ کی بات ہو رہی ہے پھر عجیب سی بات وقار بھائی پائی نیٹورک آئے گا یا بیٹکوائن جائے گا پھر عجیب سی بات جو ٹاپک ڈسکیشن ہے اس پہ بات کر لو پرومسیال کوڈ گولڈ پمپ ہوگا اٹھارہ سو پچاس پہ جائے گا پمپ ہوگا اٹھارہ سو پچاس گولڈ پمپ ہوگا اٹھارہ سو پچاس پہ جائے گا یہ پمپ ہو رہا ہے کرپٹو مائننگ کے بارے میں گروپ میں اتنے بڑے بڑے لیکچر ہیں وہ دیکھ لو کرپٹو مائننگ کے تو کام ہو جائے گا گولڈ ڈاؤن گولڈ انقریب اچھا پمپ لے گا مارکٹ یہ ہوگا لہور وقار بھائی ایمان اور کام میں برکت تینکیو پاول بھائی تینک اچھا آئی تینک نہیں ہوتا کچھ بھی نا اچھا فیس بک پہ کیا حضرات بول رہے ہیں بھائی نیوز اور نیو کمر لائی سیشن جوئن کریں یا نہیں کریں بلکل کریں ہیں ہر چیز دیکھیں ڈاؤن ڈاؤن گولڈ ڈاؤنM ڈاؤن ڈاؤن او wärز بھائی بس نا بس اتنی دفعہ نکھو کوٹہ ڈاؤن ڈاؤن ہے تینی پھائی ہے تھیک ہے بھائی نیچے گرے گا گولڈ گریس سے کہہ رہے ہیں انیس سو اٹھارہ سو انیس بجا کے دن پم مرزا بھائی ٹھیک ہے کام کی بات پر بھائی جان ٹین اپ کو چلاو چلاو کرا دو ندیم بھائی دماغی طور پر مفلو جو کیا بٹکوین گر رہا ہے کارڈانو گر رہا ہے سولانہ گر رہا ہے کرپٹو دنیا کی مارکٹیں گر رہی ہیں ٹین اپ اکیلے اوپر چلا جائے گا اس لئے کہتا ہوں انویسمنٹ مت کیا کرو ایتھیریم کے فاؤنڈر کو جا کے یہ بولو کہ ایتھیریم کو اوپر لے جاؤ کارڈانو کا مالک کو جا کے بولو فاؤنڈر کو بولو اوپر لے جاؤ گھما کے دے گا گدی پیک رکھ کے مارکٹ سی جب ساری نیچے ڈاؤن ہے تو الگ سے کوئی کوئن کیسے اوپر چلا جائے گا خود ہاتھ سے پم کر دوں وقار بھئی اچھی ٹریڈنگ کرنے کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے تو سبر اگر آپ بے سبر ہیں اگر آپ ایسا سوالات کرتے ہیں تو پھر آپ پارے گئے پہلے تو آپ کو سوچنے کے سبر ہے سب سے امپورٹنٹ سبر سبر نہیں تو آپ کی انویسمنٹ ان قبر میرا تو یہ ہے کہ گولڈ جو ہے نا ڈالر کاؤسٹ ایوریج میں تو گولڈ پہ سمجھتا ہوں کرنی چاہیے اور یہ سال کا اینڈ جو ہے وہ گولڈ کا ہی ہے میں جنوری گولڈ کو ٹو تھاؤزن سے کوئی توڑتے جاتے ہوئے دیکھتا ہوں جنوری 2024 کے بعد سے گولڈ نے 2000 ٹچ کرنا ہی کرنا ہے میری تو پریڈکشن یہ ہے بہت آپ اپنی فائنینشل کنڈیشن اور اپنی فائنینشل معلومات کے ساتھ سے دیکھ سکتے ہیں گولڈ ہو گیا آئل ہو گیا آئیں بٹکوئن پہ آتے ہیں کیسی زبردست میری ٹیم پریڈکشن دے رہی ہے اگر گروپ میں جو لوگ ہیں کیونکہ اب فیوچر ٹریڈنگ کا مقابلہ شروع ہونا نا تو ہمارے گروپ میں فیوچر ٹریڈنگ کے سگنل کی بھرمار ہوگی چار پانچ دن کے بعد جیتنا تو ہمارا اللہ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اب ٹیم نے پرفارم کرنا ہوگا جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ دو تین ٹریڈ تو کرو اگر ٹریڈ نہیں کروگے تو ٹیم کا حصہ ہی نہیں بڑوگے ہم وائلیشن میں آ جائیں گے وائلیشن میں آئیں گے اور کام خراب ہو جائے گا آئیں جی بٹکوئن پہ بٹکوئن جو ہے یہ بھی ایک خلقہ سا immature ٹائپ کا بیئر فلیک بنانے کی محول میں آ رہا ہے اگر یہ دو تین دن یوں گیا ultimately بیس ہزار پہ جاتا وہ نظر آئے گا اگر یہ دو تین دن اس طرح چلا گیا لیکن خاص بات ایک اور ہے جو میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں اکتوبر میں بٹکوئن کے ای ٹی ایف کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اکتوبر میں بٹکوئن کے ای ٹی ایف کی بات ہو رہی ہے اگر یہ ای ٹی ایف اپروف ہو جاتا ہے اگر اکتوبر میں اپروف ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ بٹکوئن نے یہاں سے جانا ہے توڑتے ہوئے ٹھرٹی تھاؤزن ٹھرٹی ون تھاؤزن پہ ٹھیک ہے اور پھر واپس یہ ایک پریڈکشن ہے اگر یہ ای ٹی ایف اپروف نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگر یہ ای ٹی ایف اپروف نہیں ہوتا پھر بٹکوئن جائے گا بیس ہزار پندرہ ہزار بارہ ہزار پر اور اگر بٹکوئن جا رہا ہے پندرہ ہزار پر بارہ ہزار پر تو چاہے ٹین اپ ہو چاہے کارڈانو ہو سولانو ہو سب بائنگ ریج میں ہوں گے ٹھیک ہے جن کوئن کی طرف میری نظر ہے ان میں سے میں سمجھتا ہوں اگر میرے پاس ہزار ڈالر ہیں ایک ہزار ڈالر اگر میرے پاس ہے تو میں ٹونٹی ٹونٹی سکس کی پلاننگ کروں گا اب میں ٹھیک ہے ایک ہزار ڈالر میرے پاس فالتو پڑے ہیں تو میں اس میں سے میں کیا کروں گا اب میں یہ پہ انویسٹ کر کے میں دو ہزار چھبیس میں دیکھوں گا اپنے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا میں سی آر وی کوئن خریدوں گا یہاں سے اور سی آر وی خرید کر میں دو ہزار چھبیس میں دیکھوں گا اس کو اس میں میں ہزار ڈالر میں سے انویسٹ کروں گا سو ڈالر ٹھیک ہے پھر میں انویسٹ کروں گا چین لنک میں یہی سے خریدوں گا سو ڈالر کر دوں گا انویسٹس میں 100 ڈالر CRV 100 ڈالر چین لنک پھر میں انفس کروں گا 100 ڈالر ARB میں ٹھیک ہے CRV میں ہو گیا چین لنک میں ہو گیا ARB میں ہو گیا پھر میں اور انفس کروں گا 10 up میں 10 up بھی buying range میں 10 up میں میں انفس کروں گا 100 ڈالر 100 ڈالر 10 up میں آگئے 100 ڈالر اس میں آگئے 100 اس میں آگئے پھر میں انویسٹ کروں گا سوئی میں سی آر بی چین لنک ای آر بی ٹی یو بی اور سوئی ایک یہ پانچ پانچ سو میں انویسٹ کر دوں گا اس طرح اور پانچ سو میں رکھوں گا کہ اگر یہ کوئن نیچے جائیں گے تو میں ڈالر کاؤسٹ ایوریج کروں گا ان پانچ میں میں فوکس کروں گا سپورٹ میں ان کو خریدوں گا اور ان کو سٹیکنگ پہ لگا دوں گا ایک سٹیکنگ پہ لگا دوں گا یعنی یہ کوئن جو ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی کام کریں گے اس کام کرنے کے ہمیں پیسے مل رہوں گے اسی کوئن میں یہ لگا کر میں دو ہزار چھبیس تک چھوڑ دوں گا اور میرا اپنا انیلیسز یہ ہوگا کہ یہ جو میں ہزار ڈالر ادھر لے کر آیا ہوں دو ہزار چھبیس دو ہزار چھبیس اپریل تک دو ہزار چھبیس اپریل تک میرے ہزار ڈالر تک قریباً چھہ ہزار سات ہزار ڈالر بن چکے ہوں گے میرا اپنا یہ ایسٹیمیٹ ہے ٹھیک ہے یہ میرا اپنا ایسٹیمیٹ ہے کہ اس کے حساب سے میں چلوں گا پکار بھائی کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹریڈنگ اگر آپ کے گروپ میں ابھی جوائن کریں تو اولڈ سیشن کیسے ٹرنڈ کریں اولڈ سیشن دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو گائیڈ سیکشن میں جانا ہے اور وہاں پر ویڈیوز دی بھی ہے ٹھیک ہے یار یہاں سے دیکھنے آپ نے سٹارٹنگ کیسے لئے اکاؤنٹ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں یار بار بار ایک ہی چیز ایک ہی چیز پوست کر رہا ہے جو پہلی دفعہ دو چیزیں ہمارے گروپ کا مقصد یہ کہ ویب تھری سے کوئی بھی انویسمنٹ ہے دنیا میں ٹیکنالوجی کی کوئی بھی انویسمنٹ آئے گی سٹینفرڈ یونیورسٹی کے کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو سٹوڈنٹ ہی ہیں بھی پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے ساتھ جمع کیا کہ بھئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی پروڈیکٹ آ رہا ہو کوئی سٹارٹپ آ رہا ہو کوئی سیلیکون ویلی میں امریکہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سیلیکون ویلی والوں سے سب دوستی یہاں ہو رہی ہیں سیلیکون ویلی میں کوئی سٹارٹپ آ رہا ہے جس میں ہم لوگ انویسٹ کر سکتے تو بتاؤ تو ہم اپنے گروپ میں سٹارٹپ کے بارے میں بتائیں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروڈیکٹ کے بارے میں بتائیں گے ویب تھری کے بارے میں بتائیں گے گولڈ کے بارے میں سٹاک ایکچینج کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہم گروپ میں بنا رہے ہوں گے کیوں تاکہ انٹرنیٹ کی دنیا سے کہیں سے بھی اگر پیسے بننے کا امکان ہے تو ہم اپنے گروپ میں بتائیں آپ کو علف بے بھی نہیں آتی پہلا سٹپ اگر آپ کو علف بے نہیں آتی فیس بک کے یہاں جا کے بلو ٹک والے اکاؤنٹ اس پہ بلو ٹک والے اکاؤنٹ پہ آنے اور سبسکرائب پہ کلک کرنے ٹھیک ہے منتھلی پیسے آپ کے پندرہ سو کٹیں گے پاکستان سے زیادہ نہیں ہے صحیح ہے اب اگر اور دن کے منڈے ٹو فرائیڈے مرے سے مرے دو سگنل تو آتے ہیں دو سگنل کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں سپورٹ میں یہ کوئن خریدو فیوچر میں یہ کر لو تو مرے سے مرے دو اب میں آتا ہوں کہ یہ پندرہ سو کا گروپ ہے نا اور آپ اس میں فرائیڈے سیٹیٹی سنڈے کیا کہتے ہیں سیٹیٹی سنڈے ہٹا دیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ گروپ پر ڈے 57 روپیز کا پڑھ رہا ہے 50 روپے کا بھی یہ گروپ نہیں پڑھ رہا آپ کو پر ڈے اور ہر روز آپ کو دو سگنل تو ہے ہی ہے پاکستان ٹائم نوڈ کر لو جو بھی ہمارے گروپ میں ہے پاکستان ٹائم دوپہر دو بجے سے لے کر رات آٹھ کے درمیان یہ مارکٹ کا یہ ہم نے ٹائم سیٹ نہیں کیا یہ وہ ٹائم ہے جس میں مارکٹ کھل رہی بند ہوتی ہے تو وولیٹیلٹی مل رہی ہوتی ہے وولیٹیلٹی ملنے کی وجہ سے ہم اس میں سگنل دے سکتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ کے سپورٹ کے فیوچر کے لیکن یاد رکھیں جیسے بابا رازم بیٹنگ کرنے آتا ہے اور وہ زیرو پہ آؤٹ ہوتا ہم بھی زیرو پہ آؤٹ ہوتے ہیں ہم جتنے بھی اچھے ٹریڈر بن جائیں مارکٹ ایک ان سوئنگ کراتی ہے اور ہم بولڈ ہو جاتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے ہنڈرڈ پرسنٹ سگنل لگتے ہیں میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح سوچتا ہوں دنیا کی بڑی بڑی کپنی ڈوب جاتی ہے اور کچھ نصیب آپ کا بھی ہوتا ہے آپ کے بھی نصیب کا چکر ہوگا صرف ہماری سگنل سے تو نہیں کام چلے گا آپ کی نیت میں بھی ہوگا کہ آپ کس نیت سے اس مارکٹ میں آئے ہیں کچھ سیکھنے آئے ہیں یا بس ایسی کافی پیسٹ کرنے آئے ہیں تو اس گروپ کو جس کو بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا وہ سب سے بہت یہ جوائن کر لے گا اچھا اب جو ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بتاؤں جو نئے لوگ ہیں ان کے حساب سے شروع سے بتا رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے ہمارا ایک اور ایتھیریم کا انیالیسٹ رہتا ہے اور کوئینوں پر بھی دیکھتے ہیں آپ کہتے ہو بھائی مجھے شروع سے بتاؤ یا ایسے بتاؤ ٹھیک ہے تو آپ کے لئے گروپ یہ ہے آپ نے yearly group join نہیں کرنا vip گروپ میں نہیں آنا کیونکہ ابھی آپ نئے ہو آپ نے کہاں جانا ہے دیکھو یہ لکھا ہے feature normal سا mobile چاہیے اس feature میں ہر وقت دیکھو یہ test لکھا ہے نا ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ جس کو trading تھوڑی بہت آگئی ہے ہم کہتے ہیں آپ ہماری team میں job پر آ سکتے ہو 100$, 200$, 1000$ 2000$ پہ بھی ہماری company میں لوگ کام کر رہے ہیں جو یہاں پر ہیں ٹھیک ہے 400$ 250$ تو یہ test ہم لیتے ہیں کہ بھئی ہاں بتاؤ تمہیں test پاس ہوگے چلو اب تم وقار زکا کی team کا حصہ بن گئے تو وقار زکا کی team میں آپ آ جاتے ہو آپ ہماری company میں کام بھی کرنے لگ جاتے ہو اب اسی feature section میں دیکھو یہاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ signal یہ کوئی ایک signal آیا اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں op دیکھو اس کا tp1 ہٹ کر گیا ہے اور دیکھو اتنے آسان لفظوں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ housewife یا کوئی arts کا student جو صرف cooking کی طرف بھی ہو اس کو بھی سمجھ آ جائے تو یہ feature section میں سارے signal ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے guide یہ لکھا ہے guide اس guide کو کلک کر کے اگر آپ ہفتے میں میں کہہ رہا ہوں دن میں پندرہ بیس منٹ بھی لگا لو تو آپ کو crypto سمجھ آ جائے گی ایک مہینے کے اندر ایک مہینہ بہت ہے crypto سمجھنے کے لئے اور جب آپ group میں آؤ یہاں لکھنا ہے آپ نے میں ممبئی سے ہوں میں ڈھاکہ سے ہوں میں خوانستان سے ہوں میں نیپال سے ہوں میں امریکہ سے ہوں میں australia سے ہوں مجھے بتائیں میں کیسے شروع کروں آپ کو یہاں سارے لوگ guide کریں گے اس feature section میں اب signal بہت زیادہ آئیں گے 8-9 دن کے بعد کیونکہ feature trading کے مقابلے میں ہم جا رہے ہیں اس feature section تک آنے کے لئے بڑا آسان طریقہ جو جو لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ group کو فوراں join کر سکتے ہیں اور اس group کی fees بڑھے گی کیونکہ اب معاملات جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسی جس نے ابھی join کر لیا اوکے جو پہلے سے group میں اس کی fees نہیں بڑھے گی کبھی نہیں بڑھے گی جو ابھی join کر لے گا اس کی ساری عمر fees یہی رہ گی جب تک وہ group نہیں چھوڑتا اگر group چھوڑتے ہو واپس آوگے تو آپ کو زیادہ fees دینی پڑتی ہے group join کرنے کا طریقہ ہے کہ blue tick والے account پہ گئے سبسکرائب کا بٹن ہے facebook پہ blue tick والے account پہ جا کے subscribe پہ آپ نے click کر دے یہ تو ہو گیا اگر دوبائی شارجہ انڈیا بنگلہ دیش اخوانستان سے آپ join کر رہے ہو یا نپال سے کر رہے ہو تو آپ کو 9 ڈالر پر مند سے اوپر کا group نہیں پڑے گا credit debit card نیا پے سادہ پے کسی کے طرح بھی آپ join کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا پاکستانیوں کے لیے ہم نے کیونکہ ڈالر کا rate بڑھا تھا ہم نے کہا نیار زیادتی ہو جائے گی تو 15 100 روپے سے زیادہ کی fees نہیں ہے بعض لوگوں کو 1250 بھی fees آئے گی depending on آپ easy پیسہ jazz cash کس سے join کر رہے ہو اب یہ simple سی چیز ہی ہو گئی ٹھیک ہے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یار crypto آتی ہے تھوڑی سی ہمیں ذرا advance level چاہیے advance level کے لیے دیکھیں جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہو میرے بھائی یہ دیکھو یہ وقارزکا ڈالٹ نیٹ لکھاو ہے جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہو یہاں کلک کرنے یہاں کلک کیا آپ نے یہ سکرین شوٹ لے لو اس کا ٹھیک ہے یہ ویب سیٹ ہے اب جب یہ کھلتی ہے ویب سیٹ ٹھیک ہے تو آپ نے sign in کر لینے google یا facebook سے دونوں میں سے کوئی بھی کر کے آپ sign in کر لو یہاں کلک کیا آپ نے جو بھی آپ کا gmail کا account ہے یا facebook account ہے وہ direct sign in کر لے گا اس sign in سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کے email پر notification آئیں گی جب بھی کوئی بڑی خبر ہوگی آپ کو update چاہیے آپ کے email میں notification آجے گی بھائی ETF approved ہوا نہیں ہوا کوئی اور notification چاہید ہو تو جہاں جا کے فورا سے پہلے آپ join کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں گئے facebook سے کر لو جس سے بھی کر لو اور یہاں آپ نے آنا ہے ایک منٹ آپ آئے یہاں بکارزکا ڈاٹ نیٹ پہ آئے یہاں آنے کے بعد آپ نے google کے طرح join کیا google کے طرح جیسے آپ نے join کیا میرا بھائی نیٹ ماشاءاللہ زبردست چل رہے ہمارا جیسے google کے آپ نے join کیا تو یہ آپ اگر پہلے سے آپ کو کرپٹو آتی تو میں recommend کروں گا کہ آپ پورے سال کی فیس پے کر کے ان ل جوائن کرو یہ گروپ ایک سال پہلے ہنڈرڈ ڈالر کا تھا اب اس کی فیس ہوگی یہ 250 ڈالر اور یہ ہو اچھ اچھا میری جوان اب میری جوان بتایا ہے میری جوان ابھی تو بتایا ہے زیادہ تر جو ہے ہمارا سین اب میرا تو رول نہیں ہے لیکن ان کا رول ہے کہ بھائی ٹک ٹاک پہ آپ نے لائیو کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی کر لیتے ٹک ٹاک اور وہ کیا ہے رمبل ناجیب لگتے لیکن کیا کرے بیٹ گیٹ بونس بہت دے رہا ہے میں تو کہہ رہا ہے اکانڈ بنا کے بونس پکڑ کے باپ آ جانا تھوڑی بہت بھی ٹریڈنگ کرو گے تو ٹھیک ٹاک بن جائے گا میرا رمبل پہ میں نے گوڈزیلا ٹریڈنگ جو ہے وہ رمبل پہ ہم جو کریں گے کیونکہ گوروں کو اپریس کر دیں انگریزی میں ہوگی لیکن آپ وہاں فالو کر سکتے ہیں مجھے رمبل پہ یہ ہے رمبل پہ کیونکہ گوروں کو اپریس کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے تو سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ یہاں ضرور آکے اس کو فالو کر لیں یہ آئی ڈی ہے سکرین شوٹ لے لو انگریزی میں ہوگا سارا کچھ گوڈزیلا ٹریڈنگ فری ہوگی کوئی پیسے ویسے نہیں ہے لیکن آپ یہاں فالو کر لو یہاں پر اور ٹک ٹاک پہ یہ ہے یہ بھی فری میں ہوگا لائیو فالو کر لو آپ یہاں سکرین شوٹ لے لیا گوڈزیلا ٹریڈنگ انگریزی میں ہوگی کیونکہ گوروں کے ساتھ ہم سارا مقابلہ کر رہے ہوں گے نا ٹک ٹاک یہ ہے اور رمبل کا یہ ہے سکرین شوٹ لے لیا یہاں کے فالو کر لیں لائک کر لیں پیار بھرے اپنے کمیٹس سے ہمیں نواز دیں بلکہ میں رمبل کا لنک بھی دے دیتا ہوں یہاں یہ آپ کے پاس آ گیا کمنٹ سیکشن میں آ گیا رمبل کا لنک میں نے یہاں آپ کو دے دیا بلکہ ریفرل ہی دے دیتا ہوں رمبل پہ اکاؤنٹ بنا کے رکھ لو پاکستان میں یہ کھلے گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے نا پہلے سے یہ میں نے آپ کو ریفرل کوٹ دے دیا ہے گولڈ کی میں بائنگ یہاں سے کروں گا اور یہاں سے بائنگ کرتے ہوئے دو ہزار تک کا ویٹ کروں گا جنوری میں جا جائے گا گولڈ کا ہی یئر ہے اور کتنا گرے گا یہ رمبل کے لیے یہ میں آپ کو دے دیا یہاں پاکستان میں مائننگ کر سکتے ہیں پاکستان سے پیسہ باہر بیجرا کرائم ہے اپنے کالے پیسے کو سفید بٹکوین کی ثروع کرنا وہ کرائم ہے یاد رکھو پاکستان میں جتنے لوگ بیٹے ہیں بٹکوین رکھنا ٹریڈنگ کرنا کرائم نہیں ہے ہاں اب تم نے پیسے لیے اور ملک سے باہر پیسے بھیج دیے یعنی تم نے کرپٹو لی اور ٹرانسور کیے یہ کرائم ہے تین سال سزا ہے اگر تم نے پیسے تم نے بٹکوین خریدا تم نے ٹین اپ خریدا تم نے ایتھیریم خریدا اور وہ تم نے پاکستان سے دو ہی بھیج دیے یا کسی کو امریکہ میں بھیج دیے ملک سے باہر پیسہ جانا کرائم ہے اور تمہارے پاس اگر حرام کا پیسہ ہے چوری کا پیسہ ہے رشوت کا پیسہ ہے کالا پیسہ ہے وہ پیسہ جو تم نے ایف بی آر میں ڈیکلیئر نہیں کیا ٹھیک ہے وائٹ منی نہیں ہے اس سے تم کرپٹو خرید رہے ہو تو تم منی لانڈرنگ کر رہے ہو یہ کرائم ہے کرپٹو رکھنا کر رہے ہو تو بھائی سارے ایکچینج کیوں چل رہے ہیں یہ کیوں نہیں بند ہوتے پر ان کو بند کر دیں ان کو کیوں چلنے دینے پر کوئی ایکچینج بند ہوا ہے یہ دیکھو اس کیمر دیکھاؤں تجھے گروپ میں یہ دیکھو آپ کو اس کیمر دیکھا یہ اس کیمر دیکھو یہ دیکھو یہ اب لوگ اب یہ لڑکی کی آئی ڈی سے کوئی ایسی چیز آتی ہے اس کو فالو بھی لوگ کر لیتے ہیں اس کو جا کے پیسے بھی دے دیتے ہیں یار آپ لوگ پاغل تو نہیں ہوں اب دیکھو یہ کمنٹ سیکشن میں ایک کسی پاکستانی نہیں بنا کے اس طرح ڈالی ہے آئی ڈی تاکہ لگے جی بڑی کوئی یہ دیکھو یہ پھر آ رہا ہے بیچ میں حرام خور یہ دیکھو اور لوگ اسے فالو بھی کر لیں گے اگر پاکستان سے باہر پیسے ہیں تو وہ صحیح ہے بھائی جان وہ کرائم نہیں ہوتا وہ کرائم نہیں ہے پاکستان کے قانون کے مطابق وہ نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو بولا یار مجھے بیٹ کوئن بہار سے بھیج دے تو پاکستان میں لے کر آئے ہو نا یہ دیکھو یہ سکیمر ہے بھائی جان یہ سکیمر چل رہا ہے گروپ میں ان کو مت دے دینا پیسے بھائی کرپٹو مائننگ پہ غیر کوئی پروفٹیبیلٹی ابھی لیکن یہ بیسٹ ٹائم ہے ہائیڈرو اگر ہائیڈرو پاور پہ لگا ہوئے تو چلے گی سولر پہ بکواس الیکٹرسٹی پہ بکواس میں سارے ترجبات کر چکا ہوں کرپٹو مائننگ میں مت آنا اگر تمہارے پاس اوکے کرپٹو مائننگ میں جب آنا جب تم پاکستان میں ہائیڈرو پاور پہ لگا سکتے ہو اب نورت پہ کیونکہ موسم وہاں کا ٹھیک ہے کراچی میں نہیں چلے گی مائننگ لہور میں نہیں چلے گی ہاں مفت کی بجلی چوری کی بجلی ہے تو شاید فائدہ ہو جائے لیکن ٹیمپریچر ایسا ہوگا کہ ایسی چلانا پڑ جائے گا کرپٹو مائننگ صرف ہائیڈرو پاور پہ چل سکتے ہم نے سارے ترجبات کی کب بھی ایک روپیہ مائننگ مشین پہ مت لگانا اگر تمہارے پاس اب نورت کا ایریا اور ہائیڈرو پاور نہیں ہے اور کم سے کم ایک کروڑ سے اوپر کئی مشینیں خرید سکتے ہو تو فائدہ ہے ایک مشین سے کچھ نہیں ہونے والا بھائی ماز تھینکیو یار کہاں تھے تم اتنی دنوں سے تھینکیو یہ بھیجنے کے لیے کم سے کم تمہیں جو ہے نا ایک ہزار دھرم بھیجنے چاہیے ٹرسٹ والٹ یار ٹرسٹ والٹ سب ٹرسٹڈ ہے مسئلہ یہ کہ آپ کی کیز چلی جاتی ہیں اب دیکھو جیسے میں کیا کرتا ہوں رول کیا ہے کرپٹو میں جس والٹ میں آپ نے پیسے رکھیں نہ وہ آپ کے ساتھ ٹریولنگ میں ہونا چاہیے نہ موبائل فون میں ہونا چاہیے نہ لیپ ٹاپ جیسے میں یہ یوز کر رہا ہوں جو بھی چیز انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اس میں کرپٹو ہونی نہیں چاہیے آپ کی کرپٹو ہونی چاہیے جس پہ آپ کوئی کام نہیں کرتے اگر آپ کرپٹو میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہیکنگ نہ ہو تو اس موبائل فون میں نہیں ہونی چاہیے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میں والٹ میں رکھوں تو والٹ وہاں ہونا چاہیے جس لیپ ٹاپ پہ کوئی اور کام نہیں کرنا یہ نہیں ہو سکتا یہ ویڈیو گیم نہیں ہے کہ تم نے چار چیزیں کروم پہ کھولی ہوئی ہیں پاسورڈ بھی لگایا ہوئے وہاں رکھنا ہی نہیں ہے لیپ ٹاپ وہ ہونا چاہیے جو انٹرنیٹ سے کنیکٹی جب ہوتا جب تم نے نکالے پیسے اور نکل گئے یا ایک سیپریٹ موبائل لے لو سیپریٹ موبائل لے کے اس کے اندر رکھے اس کو آف لائن کرو لاغ ان نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر دوسرے کام نہیں ہو سکتا ہے جی میل نہیں کھل سکتا اگر جس دیکھو میں نے اپنے سارے جی میل اپنی ساری وہ چیزیں وہ رکھی ہوئی ہیں جو کنیکٹڈ ہی نہ ہو والٹ سے ہوئی نہ کنیکٹڈ کبھی تو یہ والا چکر بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ نے ویسے رکھنا ہے تو بھائی ہائیکنگ ہوگی پھر تو اگڑ بڑ ہوگی ماز بھائی تینکیو سو مچ بیجنے کے لیے بڑی مہربانی آپ کی جزاک اللہ تو اب گروپ میں بہت دھمال اور بہت سارے سگنل بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی فیوچر ٹریڈنگ کا مقابلہ شروع ہو رہا ہے اس وقت لوگ دس دس بیس بیس اکاؤنٹ بنا رہے ہیں بھائی آپ اگر فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہو تو بیٹ گیٹ پہ کرو بیٹ گیٹ کے جب ٹورنمنٹ ختم ہوگا ہم دوسرے ایک چینج کوکاین پہ جائیں گے ٹورنمنٹ پہ حصہ لیتے جاؤ ابھی بیٹ گیٹ کی گڑڈی چڑھی بھی ہے دیکھو بیٹ گیٹ کا فائدہ کیا ہے بیٹ گیٹ پہ میرے ریفرل سے میرے پیسے obviously بنتے ہیں کوئی ایدی ٹرس تو کھولا ہوا نہیں ہے میرے بھائی بائینس ہو یا کوئی بھی ہو لیکن بیٹ گیٹ اس وقت بونس پہ بونس دے رہا ہے کیونکہ دیکھو اید ہوتی ہے نا جیسے ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے ٹورنمنٹ میں وہ بات رہے ہوتے ہیں پیسے تو بھی لے لے تو بھی لے لے تو یہ بیٹ گیٹ کا وہ ٹائم ہے جب اکاؤنٹ بنا کے اس پہ تھوڑی بار ٹریڈنگ کرنا شروع کر دو میرے ریفرل کوٹ سے جاؤ گے تو obviously میری ٹیم میں آگے میری وجہ سے تمہیں تو میرے ریفرل کوٹ سے ایک تفاہ جوائن کرو کتنی فیس میں بونسز مل رہے ہیں تمہیں مل رہے ہیں نا تو ان دنوں میں اگلے دو مہینے کے لیے وقف کر دو اپنے آپ کو کہ ہمیں بیٹ گیٹ پہ ہی ٹریڈنگ کرنی ہے وہاں ٹریڈنگ کرتے رہو جب کوئی اور سکیم آئے گے تو وہاں چلے جائیں گے یہ میرا وہ نہیں ہے بھائی یہ کوئی ای آر وائی جیو نہیں ہے کہ آج ہی آر وائی پہ کام کیا کل جیو پہ کام کیا ریفرل کوٹ ہے جہاں ٹورنمنٹ آئے گا میں تو وہاں چلا جاؤں گا ابھی بیٹ گیٹ سے بیٹ گیٹ انام کتنے بڑے بڑے دیر ہے پتا ہے آپ میں سے بھی کوئی جی سکتا ہے دیکھاتا ہوں میں آپ کو سنگاپور کا ٹریپ ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ٹریپ لگا رہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی بڑے بڑے ایفٹی ایکس کینج بھاگ گیا تو ہم کی ہیں بھائی دیکھو بیٹ گیٹ میں یہ دیکھو بھائی جن ہیلی کوپٹر بھی مل رہے یہ بھی مل رہے اور یہ فون وہ تو ملی رہے ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے رکھا ہوئے اور دیکھو انہوں نے ڈیمو ٹریڈنگ میں جب میں جیتا ہوں تو میرے ساتھ کتنے اور لوگوں کو پیسے ملیں یہ دیکھو یہ کون ہے یہ آٹھ ہزار ڈالر وکار زکا کو ملے نمبر ون آنے پہ تین سو ڈالر اس کو بھی ملے اب یہ مفت میں ملے ہیں اگر تم ان دنوں میں بات سن لیتے تو شاید تم میں سے بھی کوئی یہاں ہوتا اور میں پھر کہہ رہا ہوں جس بھی کرپٹو گروہ کو آپ نے فالو کرنا ہے آپ نے بولنا بھائی کوکوائین بائنینس پوکیز بیٹ گیٹ کسی ٹونامنٹ میں تو جا کے دیکھا جو بھی آپ کو کورس بیچ رہا ہے جو یوٹیوبر بناوا ہے جو آپ کو کہہ رہا جی ہم سکھاتے ہیں بولو تمہیں ٹریڈنگ آتی ہے نا بھائی تو تم ٹونامنٹ میں جاؤ چلو دسویں نمبر پہ آجاؤ لیکن جا کے تو دکھاؤ ذرا پتہ تو چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کیا کہتے ہو بھائی جو بھی فیوریٹ کرپٹو گروہ ہے آپ کا ٹھیک ہے جب میں ساتویں نمبر پہ آتا تھا میں ساتویں نمبر پہ تھا پانچ پہ پہ دیکھا آپ فیوریٹ کرپٹو گروہ کو بولو نظرہ کیا آپ آئے ٹورنامنٹ میں آ جاؤ نا کیا ہو گیا بھائی آتی ہے نا ٹریڈنگ آتی ہے نا تو پھر کیا کہل ہے کیا کہتے ہیں آپ ارے واہ پیار آ رہا ہے بھائی پیار نیکس ایکسچینج تو لسٹ ٹین اپ اس کے لئے تو پھر ہزار دوگے تو پھر بتائیں گے یار یہ شیخ صاحب اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ کانونی طور پہ نا جرم ہو جاتا ہے ہم بتا نہیں سکتے ایکسچینج جو ہے ڈی لسٹ کر دیتا ہے لیکن میں بتاؤں یہ ٹین اپ ہو یا بٹکوئن ہو یہ مارکٹ جو ہے نا یہ می تک ایسے گری رہ گی انٹللیلس ای ٹی ای ف نہ ہو تو بورنگ مارکٹ چلے گی اگر ای ٹی ای ف ایکسپٹ ہو گیا تو پھر بٹکوئن اگر چالیس ارے ڈالر کروس کرے گا تو ٹین اپ نے میں بولو نہیں اور بھائی بٹکوئن میں جو ٹین اپ ہے اس میں میں بھی انویسٹر ہوں میں اس کا مالک نہیں ہوں یہ بہریہ ٹاؤن نہیں ہے مالک ریاض نہیں ہوں میں بھائی سٹارٹ اپ ہے نا میں فاؤنڈر ہوں فاؤنڈر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے جب میں نے آپ لوگوں سے کیا کہا ہے میں نے اپنا والٹ بھی آپ کو سو دفعہ دکھا ہے بلوکچین پہ بھی ڈیٹا موجود ہے کہ میں میں ڈالر کاسٹ ایوریج کر رہا ہوں ٹین اپ کی تیس لاکھ سے اوپر کوئن ہے میرے پاس اور یہ تیس لاکھ کوئن میں جب بیچوں گا جب ٹین اپ سو ڈالر پہ جائے گا اگر چلا گیا تو ٹھیک ہے اگر اسٹارٹ اپ فلاپ بھی ہوتے ہیں جیسے ایئر ٹیل کا ہوا باقی ہوئے کوئی بات نہیں ہم نے وہ پیسہ لگا ہے جس کا جانے کا غم نہ ہو لیکن میں ٹین اپ جب ہی بیچوں گا جیسے لائٹ کوئن کے اونر نے جب بیچا تھا جب اس نے بتایا تھا بھئی جائے گے ہنڈر ڈالر میرا ٹارگٹ ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی فائف میں ہنڈر ڈالر پر میں اس کو لے کے جانے کے لیے جتنی اس کے یوز کیسے سنگے لا سکتے ہیں بھائی اگر وقار زکا کو پرائیم منسٹر بننا ہے تو پہلے یہ سٹارٹ اپ کامیاب کر کے دکھائے گا پہلے یہ ایک چینج لا کے دکھائے گا ٹین اپ پاکستانی لوگ ڈالے ہیں اب پاکستانیوں سے پہلے اوپر جا کے دکھائے گا بھائی یہ پہلے سو ڈالر پر جائے گا تب ہی تو لوگ کہیں گے ہاں یار وقار زکا جب اپنا سٹارٹ اپ صحیح کر سکتا ہے تب ہی ملک بھی چلا سکتا ہے تو میری تو زید ہے انویسمنٹ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے لیکن ٹین اپ کو اوپر لے جانا جو ایک زد ہے ٹائم لگے گا لیکن لے جائیں گے جب شروع ہوا تو لوگ کہہ رہے لسٹ ہی نہیں ہوگا کہیں لسٹ ہو گیا کوئن مارکٹ کیپ پہ نہیں آئے گا آ گیا اس وقت پاکستان کے کتنے پروجیکٹ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کوئن مارکٹ کیپ پہ ایک بھی پروجیکٹ نہیں ہے پاکستان کا جو کرپٹو کی دنیا میں کوئن مارکٹ کیپ پہ آپ کو نظر آئے ایک پروجیکٹ کہیں ہے انڈیا کے دس پروجیکٹ ہیں ہم نے ہمارے انجینئرز نے جو چیز بنائی بھی وہ ایک نظر تو آتی ہے تو اپنی پروڈکٹ کو سپورٹ کیا کرو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں الٹی بات مت کیا کرو ٹائم تو لگے گا اس میں جلدی تو نہیں ہونے والا کیونکہ بھائی پاکستانی ہیں تو انجینئر پھر پاکستانی نا پاکستانی انجینئر پیارے ہیں کیوٹ ہیں لیکن ٹائم لگاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں میں خود کوڈنگ کرتا تو اب تک کر چکا ہوتا پیر جی ٹورنمنٹ میں کون کون حصہ لے رہا ہے کس کس نے آنا ہے یہ مجھے آپ نے فوراں بتانا ہے تو فوراں سے پہلے بیڈ گیٹ پر اکاؤنٹ بنا لو اور اس کے لیے تیار ہو جو کل انشاءاللہ اسی ٹائم دوبارہ آپ سے بات ہوگی اپنا بہت خیال رکھی گولڈ ہو فوریکس ہو یو ایس ڈی ہو دنیا میں جتنی مارکٹس ہیں انٹرنیٹ سے کہیں سے بھی اگر پیسہ کم آ سکتے ہیں تو اس کا انیلیسس کرنے کل انشاءاللہ ضرور ہوگئے